زندگی کا انمول سبق یہ ایک باشا کی پرانی کہانی ہے اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کھوٹ کر جوان ہوا تھا باشا اپنے اس دوست کو ہمیشہ ہر وقت ساتھ ساتھ رکھا کرتا تھا اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے نہیں ہوتا ہے ایک دن باشا اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے دوست نے باشا کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کر باشا کو دے دی لیکن گولی بھرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور جب باشا نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا گھوٹا کٹ کر گر گیا یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا جو ہوتا ہے اچھے کے نہیں ہوتا ہے اس میں یقینا کوئی بہتری ہوگی یہ سن کر باشا کو شدید غصہ آیا اور بولا یہ بہتر نہیں ہے میرا انگھوٹا کٹ کر زائع ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے قیت خانے میں ڈال دیا جائے ایک سال بعد باشا دوبارہ ایک جگہ شکار کے لیے گیا وہاں بدقسمتی سے اسے آدم پھوڑ جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے انہوں نے باشا کے ہاتھ بان دیئے اب آنکھ جلا کر وہ باشا کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر باشا کے انگھوٹے پر پڑی تو پتہ چلا کہ باشا ایک انگھوٹے سے معصور ہے وہمی اور تاہم پرس قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے لہٰذا انہوں نے باشا کو رہا کر دیا جب باشا گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگھوٹا کٹ گیا تھا اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھیجوا دیا تھا فوراں اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو بہر عزت تربار میں پیش کیا جائے جب اس کا دوست آیا تو باشا نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تم صحیح تھے وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگھوٹا کٹ گیا تھا آج اس انگھوٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بج گئے یہ سن کر باشا کا دوست مسکرایا اور بولا یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھیجوا دیا اپنے دوست کی یہ بات سن کر باشا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طہا سے ہوا تم ایک سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا دوست مسکرا کر بولا ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے کیونکہ میرا انگھوٹا صحیح سالم ہے زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن انسان فطرتاً جلد باز ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مضبط رکھنے چاہیے پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ